ایک دفعہ مسلمان اور ایک عیسائی میں مناظرہ ہوا مسلمان کہہ رہا تھا کہ میرے نبی افضل ہے اور عیسائی کہہ رہا تھا کہ میرے نبی افضل ہے عیسائی نے سوال کر ڈالا کہ اگر تیرے نبی افضل ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قلیت اور قرآن میں لکھا ہے کہ وہ مردہ زندہ کر دیتے تھے ذرا بتا دو رسول اللہ کے بارے میں تمہارے نبی کے بارے میں قرآن کی کس آیت میں نکہ ہے کہ وہ مردہ زندہ کرتے تھے شور ہوا بات ہو گئی کہ عیسائیوں نے ایسا چیلنج کر دیا کہ لوگوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے بات حضرت غوث عاظم تک پہنچ گئی ویسے ہے قرآن میں ہے جب رسول اللہ بلائے تو آ جاؤ تاکہ وہ زندگی دیں یہ نہ سمجھتا یہ قرآن میں نہیں ہے حضور زندگی دیتے ہیں لیکن بات تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتے ہیں علیہی ذرا بتاؤ آج اگر عبدالقادر مردہ زندہ کرتے تو کیا کہو کہا پھر تو کیا ہی کہنا حضرت شیخ ایک بوسیدہ قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہتے ہیں کم بحزنی وہ قبر پڑتی ہے اور مردہ زندہ ہو جاتا حضرت شیخ عبدالقادر کے پاس ایک عورت اپنا بچہ چھوڑ گا کہا کہ اس کی تربیت کریں اس کی تربیت کر دیں اس کو انسان بنا دیں یہ اللہ کا ولی بن جائے وہ بچہ چھوڑ گئی کہ بچے کو انسان بنا دیں کچھ عرصہ بعد واپس آئی تو دیکھا بچہ جو کی روٹی کھا رہا ہے اور پیتانا ہی رہا رہا سک گیا بچہ سک گیا بلکل بھوک سے اور جو کی روٹی کھا رہا ہے آگے گئی تو غوثِ آزم کو دیکھا تو ان کے آگے ایک پیالہ پڑا تھا جس میں مرگی کی ہڈیا تھی کہا حضور یہ کیسا انصاف ہے میرا بچہ جو کی روٹی کھا کھا کے سک گیا ہے اور آپ جو ہیں وہ مرگی کھا رہے ہیں آپ نے فرمایا اچھا آپ نے مرگی کو دیکھا اور کہا اٹھ میرے علدہ کے حکم سے اولی ہڈیوں میں سے وہ مرگی زلطہ ہو جاتی ہے وہ زلطہ ہوتی ہے زلطہ ہونا بھی بڑی بات تھی لیکن غوثِ آزم کے تصرف سے وہ مرگی عربی بولتی ہے اور کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پھر کہتی ہے عبدالقادر فلی اللہ غوثِ آزم نے کہا جب تیرا پتر اس منزل پہ پہنچ جائے گا تب وہ بھی مرگی کھایا کرے گا وہ مرگی تب کھائے گا جب وہ اس منزل پہ پہنچ جائے گا یہ منزل آسانی سے نہیں ملتی یہ منزل آسانی سے نہیں ملتی آج علیاء پر بڑی باتیں گی جاتی ہیں کہ اللہ کے ولی اور اتنی شانے گھبراؤ نہیں جب تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے تمہیں بھی یہ شانے مل جائے گی جب تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے تو مابی یہ شعلم ہے جائنگی